اتوار کے روز لاہور کے اچھرہ بازار کے اندر ایک خاتون اپنے ہسپنڈ کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ایک موب اس کو انسرکل کر لیتا ہے اور نارے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں لوگ کیونکہ پاکستان میں اگر تو آپ کراؤڈ سائیکالوجی کے سوڈنٹ ہیں یا پروفیسر ہیں تو یہاں آکے کیس ریڈی کرنی چاہیے کیونکہ ایسے کیسز تو آپ کو گلی محلے میں روزانہ کی بنیاد پر مل جائیں گے چاہے وہ مشل خان کی لنچنگ ہو یا اس سے پہلے نائٹی نائٹی سے لے کے دوہزار اکیس تک سو کے قریب لوگوں کی لنچنگ ہو وہ انہی مقدمات بننے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا انجام ہونا چاہیے کسی کا تو اسی لیے یہاں پر ایک کراؤڈ سائیکلوجیکل ایکسرسائز دوبارہ سے ریپیٹ کی لوگوں نے بہت عرصہ ہو گیا تھا تھک گئے تھے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے جڑا والا والا انسیڈنٹ کو جب چرچز کو جلانے کا ایک پورا فیسٹیول ہو رہا تھا وہاں پہ تو لوگ ذرا بور ہو گئے انہوں نے کہا دوبارہ ایسا کچھ کریں اور وہ کر کے دکھا دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خاتون نے ایک لباس پینا ہوا تھا اس لباس کے اوپر ایک ایربک میں لفظ لکھا ہوا تھا اب اس لفظ کے بارے میں تو بعد میں جاتے ہیں لیکن یہ کوویتی برینڈ ہے جس کا نام ہے سیمپلیسٹا اور پوری دنیا میں ڈریسز ڈیلیور کرتے ہیں لوگ پہنتے ہیں سعودی عرب میں بھی پہنتے ہیں یو اے ای کے اندر بھی پہنتے ہیں اس کے علاوہ سارے میڈلیس میں پہنے جاتے ہیں ویسٹ میں پہنے جاتے ہیں لیکن چونکہ وہاں فنکشنل گورنٹس ہیں چونکہ وہاں پر سٹنگ چیف جسٹس کو کوئی دھمکی نہیں دے سکتا کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی موب اٹھ کے موٹر وے کو بند کر کے آگ نہیں لگا سکتا یا کوئی بھی پورے ملک کو ہوسٹج نہیں رکھ سکتا یا کسی میں ہزار ہزار روپے کے نوٹ نہیں بانٹے جاتے اسی لیے وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ اس کا مطلب بتاؤ لیکن یہاں پہ تو مطلب پوچھا بھی نہیں گیا پہلے ہی فیصلہ کر لیا گیا اور اس لباس کے اوپر جو لفظ لکھا ہوا تھا وہ لفظ تھا حلوہ جس کا مطلب ہے beautiful یا sweet اور اس لفظ کو پڑھنے کے لیے جس شخص کو بلایا گیا سب سے پہلے جب یہ واقعہ initiate ہوتا ہے بعد میں تو گروپ تھنک بن جاتا ہے گروپ تھنک ایک psychological activity ہوتی ہے it's a phenomenon in crowd psychology جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو irrational desire ہوتا ہے harmony کا یا confirmity کا کہ جو باقی سب کر رہے ہیں میں نے بھی وہی کرنا ہے تو وہ گروپ تھنک create ہونے سے پہلے واقعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک یوٹیوبر نے انٹرویو بھی کر رکھا ہے مولانا صاحب کا جن کو call کی گئی اور کہا گیا کہ فوراں موقع پہ پہنچیں جذبات مجروع ہو گئے ہیں ہم سب خطرے میں پڑ گئے ہیں تو وہ جب موقع پہ آئے تو انہوں نے فوری آ کے یہ حکم صادر کیا کہ فوری یہ لباس اتار دو اور یہ لباس اتار کے فوری برکہ پہن لو تو وہاں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا تو نہیں جس میں اس خاتون کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس ملک میں ریاست تو بچانے والی ہوتی نہیں ہے ہم اور آپ اپنے اوپری ہیں اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے کیونکہ ٹیکس تو ہم دیتے ہیں لیکن وہ اور بات ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں سیکیورٹی آف لائف کا بیسک ترین رائٹ بھی نہیں مل سکتا تو یہ آپ بھول جائیے وہ ملے گا تو خیر وہ خاتون کو کہا جاتا ہے کہ اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ بیٹھو بھی نہ اور وہ بلکل پیٹریفائیڈ اور ٹراما کے اندر وہاں کھڑی ہوئی صرف انتظار کر رہی ہے کہ مجھے شاید کوئی بچا لے اور جس شخص کو بلائیا گیا مولانا صاحب کو وہ آ کر انہوں نے یہ حکم جو دیا ہے وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا کہ آپ کو پتا ہے اس حلوہ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں پڑھنا نہیں جانتا ایسے شخص کو بلائیا جنہیں اردو بھی نہیں پڑھنی آتی تو وہ ایربک کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ان کو بلائیا گیا اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ کنفیس کیا کیمرے کے اوپر آ کے کہ اگر مار نہ ہوتا تو ہم خود ہی مار دیتے لیکن ہم نے پولیس کو بلالیا اب اتنا بڑا وہ ایک احسان ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ یہیں کھڑے ہو کے اتار دو اس کو اب وہاں پرائیویسی تھی نہیں تھی یا جو بھی تھا وہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں لیکن پریزمشن یہ تھی کہ جہاں بھی ایربک کلوز لکھا ہوا نظر آئے گا وہ آپ نہیں پہن سکتے یا وہ کیری بھی نہیں کر سکتے اس طرح تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے واش روم کے اندر جو شیمپو پڑے ہوئے ہیں جو یو اے ای سے امپورٹ ہو کر آتے ہیں ان کے پیچھے بھی ایربک لکھی ہوتی ہے ہزار مثالیں جو میمز بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان میں جا کے مزاق اڑاؤں یا دیکھوں کہ وہ دیکھیں جی ریال کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے لوگوں نے نیچے والی جیب میں ڈالا ہوتا ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا کسی کو تو وہ مقصد نہیں ہے مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ وجہ کیا بنتی ہے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں خیر ہوتا ہے اس طرح سے کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو منع بھی کیا لیکن جو اے ایس پی جو پولیس افسر صاحبہ وہاں پر آئیں جنہوں نے بڑا جرت کا مظاہرہ کیا ان کے انٹرویوز بھی کافی سین لگے مجھے اور کافی اپرائیڈ پولیس آفیسر ہیں تو وہ اندر جاتی ہیں اس خاتون کو ڈریک کر کے اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈال کے اور ان کا چہرہ چھپا کے ان کو لے کر آتی ہیں بعد میں ان کو تھانے لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ جو لیڈرز تھے ان کمیونٹی کے ان کو بلائی جاتا ہے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ نہیں اس خاتون کو چھوڑی دیتے ہیں اس بار کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی چیز ہم سے ثابت نہ ہو پائے ویسے ثابت تو باقی واقعات میں بھی نہیں کرتے لیکن یہاں پر اس لیے تھا کہ انہیں شاید تھوڑا ترس آ گیا کہ نہیں یہاں پر ایک دو قدم پیچھے تھے ابھی جذبات مجروع کرنے سے اس لیے ابھی نہ کیا جائے تو وہاں پر جب یہ سب ہوتا ہے تو پولیس آفیسرز کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو سات لوگ کھڑے ہیں جو کہ ریلیجس لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آئندہ یہ لباس نہیں پہنتی اب اگر تو آپ نے خود یہ مان لیا کہ یہ سیکرٹ ٹیکسٹ نہیں تھا تو پھر آئندہ لباس نہ پہننے کی بات کیوں گئی گئی کوئی جواب نہیں ہے اس کا اچھا اس کے بعد میں خاتون جو ہے وہ معافی مانگتی ہے اگر تو اس کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ اس لفظ کا کوئی سیکرٹ مطلب نہیں ہے اور نہ یہ منشنڈ ہے کسی ہولی ٹیکسٹ کے اندر تو پھر معافی کس بات کی مانگی گئی یہ بھی نہیں پتا تیسری چیز یہ کہ اگر اس شخص کا انٹرویو دکان کے اندر کھڑے ہو کے کیا جا رہا ہے جس نے یہ سب کچھ انیشیئٹ کیا انسٹیگیشن آف وائلنس کا مقدمہ کیا اس پہ بنایا نہیں بنایا تو بے شک آپ پولیس کی تعریف کریں ہم بھی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لاو پریویل کر گیا اب بالکل نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے انسٹیگیٹ کریں تو ہمیں دو منٹ سے پہلے جیل کے اندر پھینک کے پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنا وہ جو چھتر ہوتا ہے وہ مار رہی ہوگی بیٹھ کے لیکن ہم نے یہاں پر کیا دیکھا ہے کہ سب سے بڑی وکٹری یہ ہے کہ اس کو اس موب سے کھینچ کے باہر نکال لی ہے ٹھیک ہے وکٹری ہے بے شک ہے لیکن کیا رٹ آف دہ سٹیٹ امپلیمنٹ ہوئی ہے کیا ان تمام افراد جنہوں نے انسٹیگیشن آف وائلنس ان لنچنگ کی ہے ان کے اوپر کوئی مقدمہ بنا سکتے ہیں آپ اگر تو کوئی ریاست اگزسٹ کرتی ہے تو اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ جو کیمرے پہ آکے کنفیشن ہو رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوئے لیکن مجھے لگا یہی تھا اچھا آگے سے آرگیومنٹ وہ شخص کیا دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اللیٹرسی بہت زیادہ ہے اسی لیے ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے تو اللیٹرسی کو فکس نہیں کرنا لیکن جو ایسا لباس کسی نے پہن لیا ہے جس کا تعلق ہی مذہب سے کوئی نہیں ہے اس کو فکس کرو اللیٹرسی وہ سمجھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا وہ خود کہہ رہا ہے میں بھی اللیٹریٹ ہوں اپنے موہ سے کہہ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ فکس خاتون کو ہی ہونا پڑے گا میں نے ٹھیک نہیں ہونا تو یہ آرگیومنٹ کیمرہ پہ آنے کے بعد یا وہاں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں یا جو ٹیلی فان سے یا موبائل فان سے فوٹیجز بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے سارے چہرے واضح ہیں لیکن کیا کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے اور ابھی سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے کہ دراصل قاضی فائے جیسا کے خلاف ایک کیس آگیا تھا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ جو ہماری سب سے بڑی جو ایک ماتمی سیاسی پارٹی ہے تحریک انصاف وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ وہ پولیس افسر ہے جس نے نو مئی کے بعد پیٹی آئی کہ بہت لوگوں کو آریسٹ کیا تو اس کی ریپوٹیشن ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا واقعہ سٹیج کیا گیا ہے نہیں ہو سکتی تو بات یہ ہے کہ مجھے اس سے وہ 1984 جو جارج آرول کی کتاب ہے وہ یاد آتی ہے اس میں ایک ٹو منٹس ہیٹ کے بارے میں ایک سیکشن ہے اور اس کا تعلق تو خیر پولیٹیکل فلوسفی سے ہے اس میں یہ بتایا جارہا ہوتا ہے کہ ایک فلم دکھائی جاتی ہے یا کلچرل انڈاکٹرینیشن کی جا رہی ہوتی ہے فلموں سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈ کو غصہ دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو میں کوٹ کرتا ہوں وہ لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ جب اس حجوم کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کا پارٹ نہ بنیں لیسے کہ میں اور آپ وہاں کھڑے ہوتے اور یہ نعرے لگ رہے ہوتے کہ سر کاٹ دو اس کا اگر ہم وہ نعرہ بلند نہ کرتے تو سارا کراؤڈ ہماری طرف آ جاتا کہ تم کیوں نہیں لگا رہے یہ والا نعرہ تم کیوں نہیں اس کا بلڈ ڈیمانڈ کر رہے تم اس کے خون کے پیاسے کیوں نہیں تمہیں شرم نہیں آتی اس لیے اس کنفرمٹی کے آگے وہ ہتیار پھینک دیتے ہیں آگے لکھتا ہے کہ ہیڈیس ایکسٹسی وہ کہتا ہے کہ بجلی کی رفتار سے سارے حجوم کے اندر یہ جذبہ پھیل جاتا ہے کہ ہم نے اب چہروں کو فنا کر دینا ہے نشت و نعبود کر دینا ہے ہتوڑوں سے مارنا ہے اس کے علاوہ ہم نے خون بہانا ہے یہاں پہ اور وہ کہتا ہے کہ کہ اپنی ہی ویل کے خلاف جا کے کراؤڈ کا حصہ بن کے ایک ایسی جذباتی قسم کی لہر پھیلتی ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا اگر دل نہیں بھی کر رہا نا تب بھی میں نے یہ قتل کرنا ہے کیونکہ یہ کیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا آپ اس کراؤڈ سے اگر ڈسنٹیگریٹ کریں لوگوں کو جو ہر دفعہ اکٹھے ہو کہ یہ حکم سادر کرتے ہیں کہ اب مار دو اب کوئی لاؤہ نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے حالانکہ عیسائن کے اوپر سارے مذہبی علماء متفق ہیں اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جسٹس سڑک پہ ہونی چاہیے تو وہاں کھڑے ہو کے جو ہر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قتل کر دیا جائے جب اس کو الگ الگ کر کے انٹریویو کریں نہ ان کا دل بھی نہیں کر رہا ہوگا ان سے جسٹیفائی بھی نہیں ہو رہا ہوگا ان کے پاس ریزننگ بھی نہیں ہوتی لیکن جب وہ وہ کراوڈ سائیکالوجی کا حصہ بنتے ہیں تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر کوئی فرد اگزسٹ نہیں کرتا یہاں صرف حجوم ہے میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا گسٹاب لیبان کی جو کتاب ہے The Crowd A Study of the Popular Mind 1896 میں اس نے لکھی تھی دوہزار چوبیس میں ریلیونٹ ہے پاکستان میں یہ ہمارا عزاز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کہ اگر ایک انسان اکیلا ہوتا تو اس کے ایسا ساتھ یا اس کی سوچ مختلف ہوتی لیکن جیسے ہی حجوم کی نفسیات کا حصہ بنتا ہے تو پھر حجوم مل کے ایک کلیکٹیو تھنکنگ اور ایک کلیکٹیو فیلنگ کا حصہ بن جاتا ہے اس کے بعد کوئی فرد رہتا ہی نہیں ہے سب اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور کھو دیتے ہیں آگے کہتا ہے کہ Crowd participation extinguishes our normal psychological capacities and reveals a primal nature which is usually well hidden from the view وہ کہتا ہے کہ اس crowd کا حصہ بن کے ہماری جو normal نفسیاتی جو state ہوتی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو ایک ایسی جبلت جو کہ بالکل primal ہے جو بالکل ہماری جسے کہتے ہیں نا کہ جو animal nature ہے وہ باہر آ جاتی ہے اس کے بعد انسان نہیں رہتا کوئی there are certain ideas and feelings which do not come into being or do not transform themselves into acts except in the case of individuals forming a crowd بہت سے ایسے جذبات ہیں جو انفرادی طور پر آتے ہی نہیں ہیں تاری نہیں ہوتے وہ صرف تب تاری ہوتے ہیں جب حجوم کا حصہ بن جائیں اور یہاں بھی یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دکھائی دیں گے پندرہ سال کا چودہ سال کا تیار ہوتے ہیں اس وقت جان لینے کے لیے اور کچھ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ وہ خدا کے لیے ایک پاکستانی فلم تھی اس میں ایک بڑا اچھا سین تھا کہ اس میں جو ایکٹر ہوتا ہے اس کو ارسٹ کر لیتے ہیں ٹررزم کے چارج کے اوپر اور اسے لا کے نا ایک کاغذ پڑھاتے ہیں کہ اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب بتاؤ یہ برامد ہوا ہے تو وہ اب قرآن ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے تو وہ پڑھ کے تو بتا دیتا ہے لیکن وہ مطلب پوچھتا ہے وہ کہتا ہے مطلب ہمیں نہیں پتا تو وہ جو انگریز پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی زبان ہے جو آپ لکھ کے پڑھ سکیں بول سکیں اگر آپ کو لکھی ہوئی ملے لیکن مطلب نہ پتا ہو تم جھوٹ بول رہے ہو اس سے ایکسپلین ہی نہیں ہوتا کہ ہم سارے مل کے ایرابک کو پڑھتے تو ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے and it was a brilliant metaphor جو کہ اس کیس پہ اپلائے ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایرابک ٹیکسٹ کو لکھا ہوا تو پڑھ سکتے ہیں مطلب بیان نہیں کرنا آتا کسی کو اور اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر چارجز لگ جاتے ہیں ٹررزم کے تو یہ چیز ہے کہ پاکستان کا اگر political analysis آپ نے کرنا ہے تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ یہاں پر جو کمزور ترین اس کے اوپر اس طرح کی نفسیات کا جو ہے وہ ہم اطلاق کر دیتے ہیں لیکن اسی انٹرویو میں جب یہ مولانا صاحب سے پوچھا جا رہا تھا کہ بلکل پاس ہی یہاں پر اسرائیل کی مسنوات بک رہی ہیں ان کو آپ کیوں نہیں رکوا سکتے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہم تو ترلے کرتے ہیں ان کو روک دیں لیکن وہ بند نہیں کرتے مجھے ایک بات بتائیں تو جہاں پر آپ کو اپنے سے مضبوط آدمی ملتا ہے وہاں ترلے کرتے ہیں جہاں اپنے سے کمزور ملتا ہے وہاں پر لنچ کر دیتے ہیں یہ ہے دراصل موریلٹی آپ کی تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان نے جو ستر سالوں کے اندر بیچ بوئے تھے فنڈامنٹلزم کے دن رات برین واش کر کے عوام کو کوئی ہیومنزم نہیں سکھایا کوئی ویلیوز یومینٹیرین نہیں سکھائیں کوئی نہیں بتایا کہ ہیومن سینٹیٹی کیا ہوتی ہے کوئی نہیں بتایا کہ اگر انسان ہی زندہ نہیں رہے گا تو نفسیات یا پھر آپ کی آئیڈیاز کہاں جائیں گے کچھ نہیں بتایا وہ جو بیچ بوئے تھے اس کا آج پھل کٹنے کا وقت آگیا ہر دو مہینے بعد ہر تین مہینے بعد ایک انٹرنیشنل ایمبرسمنٹ کا واقعہ ہوتا ہے اور یہ صرف انچز دور تھا یہ واقعہ اس خاتون کی موت سے یہ صرف حادثاتی طور پہ یہ خاتون بچی ہے ادروائز 99% چانس یہی تھا کہ وہاں سے جہاں سے وہ نکلی ہے اور اس میں ایکنومک ایسپیکٹ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اگر اسلامباد کی کسی پوش مارکٹ کے اندر یا پھر وائی بلوک ڈی ایچ اے لاہور کے اندر کوئی خاتون رینج روور سے اتر کے ایسا اڈریس پہن کے جاری ہوتی کسی کی مجال نہ ہوتی ہاتھ لگاتا اس کو گارڈز کھڑے ہوتے ساتھ لیکن چونکہ اچھرا بازار ہے بیک ورڈ ایریہ ہے جیب میں پیسے نہیں ہیں لڑنے مارنے کی جو انسٹنکٹ ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں نکالیں اس لیے جہاں موقع ملتا ہے تو وہاں آرسنسٹ بن جاتے ہیں جلانے پہ توڑنے پہ مارنے پہ آ جاتے ہیں تو ایکنومک ایسپیکٹ بھی بہت بڑا ہے تو نہ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کیا نہ دماغوں پہ انویسٹ کیا مجھے کل شرمندگی ہو رہی تھی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر کہ سکسٹینٹ انفیکٹ سیونٹین سینچری کے اندر سکسٹین سیونٹی سے سترہ سو تک امریکہ اس وقت تو خیر بنا نہیں تھا اس سے پہلے کی جو انگلیش کالونیز تھی میسیچیوسٹس کی ایک میں بات کر رہا ہوں کنیٹکٹ کی بات کر رہا ہوں لٹریسی ریٹ مردوں کے اندر سترویں صدی میں امریکن کالونیز میں ایٹی پرسنٹ سے ایٹی ٹو پرسنٹ تھا آج پاکستان دوہزار چوبیس کے اندر ہم موجود ہیں سب ہمارا تین سو سال بعد بھی اس سے وہ لٹریسی ریٹ میچ نہیں ہو رہا اور روز خبر آتی ہے کہ اب یہ خرید لیا اب وہ جہاز خرید لیا اب یہ بم بنا لیا بنائی جائیں عوام بھی بم بن چکی ہے اور پھٹ رہی ہے جگہ جگہ جا کے تو اگر آپ نے اس ٹکنگ ٹائم بوم کو انیلائز نہ کیا کہ اگر ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو ایڈیوکیٹ نہ کیا تو یہی موب جسٹس ہوگی اگر آپ نے یہاں پہ سوسائٹل ریفارم نہ کی تو پھر اوپر عمران آئے یا نواز آئے یا زرداری آئے یہ ہم کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں کہ صرف شخصیات کے پیچھے بھاگ کے اپنے آپ کو مروا رہے ہیں لیکن لارجر سوشل کنڈیشن دیکھی ہے پاکستان کے اندر کیا ہے جب تک اس کو تبدیل نہیں کریں گے کچھ بدل نہیں سکتا اور اگر تو کوئی ریاست اگزیسٹ کرتی ہے تو جو کیمرے پہ آکے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے دکھا دے ہم مان لیں گے کہ آپ ریاست ہیں اور ہم جس کو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ہمیں ریگولیٹ کر رہا ہے ادروائز یہاں صرف موب رول ہے یہاں جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کر سکتا ہے تینکیو